ایک نوجوان میرے پاس آیا کہلنے کا جی بیوی سے جگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویز دے دو میں نے کہا بیویوں پر تعویز چلتے ہی کوئی نہیں کہنے لگا کیا کروں میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہنے کے بتائیں میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پر بیٹھو دو تو ان لوگ میں اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو کہنے لگا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گا کیا ہوگا تو کرو تو سی کوئی دو ہفتے گزرے میری اس کی اچھی دوستی تھی اللہ اس کی بخشش فرمائے تو فوت ہو گیا میں نے پوچھا اس کا فون آ گیا نا تو میں نے پوچھا وہ میری بات پر عمل کیا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی بھلا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے کمزور سے در گزر کرنا ہی انسانیت ہے تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ گالیاں دینا اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا یہ تو جانوروں کا کام ہے انسانوں کا کام تو نہیں ہے میں نے کہا کر اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہا مولانا صاحب کمال ہو گیا کہا کیا وہ ہے کہ میں نے اس کے موہ میں لکمن ڈالا ہوتا موہ تھے کھلے آ رہے گیا نہیں کہا موہ تھا موہ تھے کھلے آ رہے گیا وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے وہ نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے سکھایا وہ نے ایسے جولی اٹھا لیا اللہ مولی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کریں جس نے تمہیں انسان بنایا